اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نیسا آیت نمبر بیالیس فور ٹو کا ترجمہ یومئذی یودع اس دن عرض کریں گے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وعصب الرسول اور نافرمانی کی رسول کی لوہ اے کاش تسوا بہم الارض برابر کر دی جائے گی ان پر زمین وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور نہ چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کوئی بات بے شک یومئذی یودع الذین کفروا وعصب الرسول لَو تسوا بہم الارض وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا بے شک اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانیں اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پڑ جائے اور وہ اس میں سما جائیں وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے بے شک اللہم صل على محمد النبی الامی وَالَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا آمین مَا شَاءَ اللَّهَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ آمین الْحَمْدُ لِلَّهِ أَلَى كُلِّ حَالَةِ آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گنہ محف فرمائے آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین صل اللہ علیہ وآلی وآلی وآصحابہی وآہل بیتی اجمعین آمین جزاک اللہ چودہ رمضان سن دو ہزار سترہ اللہ اکبر